جنہیں محبت ہے وہ بیٹھ جائیں اور ہم بیٹھ جائیں مجلس ایسے بھی ہو جائے گی اور پہلی بار جو دنیا میں ذکر ہوا تو ایسے ہی ہوا تھا صرف دو لوگ تھے صرف دو لوگ تھے اور حسین کی محفل سج گئی لیکن دو لوگ تھے بڑے کمال کے ایک اللہ تھا اور حضرت آدم ایک اللہ تھا اور حضرت آدم اللہ سنا رہا تھا زمین پر اکے لے آدم تھے اور ان کی بیوی ہوا تھی بیوی ہوا بھی دور تھی وہ تو آدم روئے جائے رہے روئے جائے روئے جائے روئے جائے تو یہ غم سنایا گیا تاکہ انہیں اپنا غم کم لگنے لگے تو انہیں یہ ذکر سنایا گیا تو ذکر کرنے کے لیے تعداد نہیں دیکھی جاتی اگر آپ اللہ کا نظام دیکھیں گے اس نے بھی زیادہ لوگ پسند نہیں کیے اللہ نے زیادہ لوگ پسند نہیں کیے سمجھا دیں دیکھئے کائنات میں ہزاروں سالوں سے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں پھر آئیں گے پھر چلے جائیں گے لیکن صرف پانچ ایسی شخصیتیں ہیں جس کے بارے میں اس نے کہا یہ ہے مقصد جس کے لیے میں نے بنائی ہے کائنات سب کے لیے کہا کہا عربوں کھربوں انسان آ رہے ہیں جا رہے ہیں لیکن اللہ نے ان میں سے سب سے زیادہ بلندی باعث تخلیق کائنات اگر کسی کو بنایا تو صرف پانچ کو بنایا صرف پانچ کو بنایا اب کوئی یہ بھی نہ سمجھے کہ اس کے پاس طاقت نہیں وہ اگر چاہے تو اس کی یہ قدرت ہے کہ ہر وقت وہ سب سے اپنا ذکر کروائے ہر وقت کروائے ایسا نہیں لیکن وہ اتنا عقلیت پسند ہے اتنا عقلیت پسند ہے کہ جس سے چاہتا ہے اس سے کرواتا ہے اس نے سب کو ایک لائن میں نہیں لگایا ہے تو یہ ذکر ایسے بھی ہو سکتا ہے اور کرنے والے بہت بہت اچھا ذکر کر کے گئے لیکن ایک بات نبی نے بڑی خوبصورت کہی ہے نبی نے فرمایا یہ نبی کی حدیث ہے نبی فرماتے ہیں آسمان والے اس لیے محفوظ ہیں کہ اس میں ستارے ہیں اور زمین والے اس لیے محفوظ ہیں کہ اس میں میری آل ہے حدیث تو آپ نے سن لی ہم نے پڑھ لی لیکن تھوڑا تجزیہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ آسمان اس لیے محفوظ ہے کہ وہاں روشن سائی آ رہے ہیں اور وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں ہم سب دیکھ رہے ہیں تو اس بات پر تو سب کو یقین آ گیا نا کہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اب جس دن یہ سب ہٹ جائیں دکھائی نہ پڑے تو خیال تو اس دن کرنا پڑے گا سوچنا تو اس دن پڑے گا جس دن یہ نہ دکھیں یہ حدیث ہے نا آسمان والے اس لیے محفوظ ہیں کہ وہاں روشن سائی آ رہے ہیں اب جس دن وہ نہ دکھیں تب اس نبی کی حدیث پر ماتھا پچی کی جائے گی کہ اب نہیں دیکھ رہے ہیں اب آسمان محفوظ نہیں ہے اب یہ گرنے والا ہے اب یہ کچھ نظام بدلنے والا ہے لیکن جب تک دکھ رہے ہیں تب تک نبی کے اس زملے پر یقین ہے ایمان ہے روشن سائی آ رہے ہیں اس لیے وہ محفوظ ہے اب یہی نظریات زمین پر لائیے کہ یا رسول اللہ آپ جو فرما رہے ہیں زمین پر میری آل موجود ہے میرے گھر والے موجود ہیں اس لیے یہ زمین والے باقی ہیں تو وہ کہاں دکھائی دے رہے ہیں وہ دکھائی سب دے رہا ہے پتہ لگ گیا محفوظ ہیں کہاں میرے گھر والے زمین پر ہیں اس لیے زمین والے ہیں تو گھر والے کہاں دکھائی دے رہے ہیں کسی نے دیکھا فاطمہ کو علی کو حسن و حسین کو ان کے بیٹوں کو ان کے یال کو کسی نے دیکھا تو پھر کسی نے کیوں نہیں یہ فکر کی اور کیوں نہیں فکر کر رہے کہ زمین پر ہمیں یہ نظر نہیں آ رہے ہیں سب جن کے بارے میں نبی نے فرمایا تو پتہ نہیں زمین محفوظ ہے بھی کہ نہیں محفوظ ہے تو کیا سمجھانا چاہا سمجھانا یہ چاہا کہ آسمان پر روشن سیارے ہیں فرشتی ہیں ہے وہ سب بھی لیکن وہ بھی دکھائی نہیں دیتے لیکن ہے وہ بھی اگر آپ یہ کہیں کہ بھائی وہ سب زمین پر ہیں حسین بھی ہیں حسن بھی ہیں فاطمہ بھی ہیں علی بھی ہیں سب یہیں ہیں دکھائی نہیں پڑتے تو ایسا ہی کچھ صورت تو فرشتے بھی رکھتے ہیں ہیں لیکن دکھائی نہیں دیتے تو مراد کیا ہے حدیث سے مراد یہ ہے کہ زمین والے جب تک میرے گھر والوں کا ذکر کرتے رہیں گے تب تک محفوظ رہیں گے جس دن یہ لوگ ذکر کرنا چھو دیں گے تو پھر زمین والوں سے حفاظت دور ہو جائے گی اور ان پر مصیبت والام آنا شروع ہو جائیں گے تجزیے سے ہمارے علماء نے یہی پیغام نکالا ہے اب ظاہر سی بات ہے کہ اتنی بڑی نبی نے بات کہہ دی کہ زمین والے اس لیے محفوظ ہیں اہلِ بیت کی وجہ سے اور قرآن میں بھی ہے صرف نبی کی حدیث میں نہیں قرآن میں ہے انتسویں پارے میں یوم ترجف الارض والجبال وقانت الجبال قصیبہ مہیلا کہ جس دن وہ فرد جسے اللہ نے اس نظام کائنات کو چلانے کے لیے چنا ہے جس دن اللہ اس کو اس کے منصب سے جدا کر دے گا ہٹا دے گا اس دن یہ کائنات دھرام سے گر پڑے گی یہ آیت ہے قرآن کی حدیث سے بھی سمجھ میں بات آگئی اور قرآن نے ہی پیغام دے دیا ہاں ہاں ایسی شخصیتیں ہیں جن کی وجہ سے یہ کائنات ٹکی ہوئی ہے نظام چل رہا ہے زندگیاں جی جا رہی ہیں لیکن عجیب بات ہے کہ دنیا نے کتنی کوششیں کی ذکر حسین کو مٹانے کی ذکر حسین کو روکنے کی کتنی کوششیں کی ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ جو حسین کا مقبرہ ہے کربلا میں جہاں آپ تشریف فرما ہے اس آپ کے مقبرے پر سترہ بار بلڈوزر چلایا گیا کتنی کوششیں کی میں تو یہ سمجھتا ہوں جتنی کوششیں کربلا کا ذکر مٹانے کے لیے کی گئیں اگر اتنی نہیں تھوڑی سی کوششیں اگر کسی اور کے ذکر کرنے کو مٹانے کے لیے کی جاتی ہیں تو اس کا آج نام و نشان باقی نہیں رہتا لیکن یہ کربلا میں ہی ایسا اثر ہے ایسی شان ہے کہ لاکھوں ظلم و جبر کے توفان دیکھنے کے بعد بھی اور بلند ہوتا جا رہا ہے اور بلند ہوتا جا رہا ہے اور بلند ہوتا جا رہا ہے دیکھئے دو سال پہلے کا ذرا سوچی ہمارے یہاں ارد و گرد کے علاقے میں کیا تھا چار سال پہلے کیا تھا دس سال پہلے کیا تھا ہاں ایک زمانہ پیچھے جاتے جاتے تمہیں یہ بھی مل جائے گا کہ ایک زمانہ وہ بھی تھا جہاں حسین حسین ہی تھا حسین حسین ہی تھا لیکن ایک گردش لیل و نہار نے ایسا بھی اند بدلا کہ روپ اور تصویر اور منظرات ذکر حسین کو بہت تبدیل کر کے رکھ دئیے یہ انسان چاہتے کیا ہیں انسانوں نے جو یہ سوچا جزاک اللہ سترہ بار بلڈوزر چلایا اب متوکل اللہ نے حکم دیا تھا جو کربلا جائے اسے روگ لیا جائے اور جانے نہ دیا جائے اور ایک دبا اس نے اعلان کر دیا کہ کربلا جو بھی جانا چاہتا ہے تو اس کا ویزا یہ ہے کہ اپنا سر کٹا ہے ایسے آشک تھے حسین ہی کہ متوکل اللہ کے دور میں کہ انہوں نے کہا کتنے سر چاہیے سر بتا چاہیے کتنے کتنی گردنوں پر حملہ کر کے تو جس ملک کرنا چاہتا ہے تاریخ بتاتی ہے کہ کربلا کی زمین پر عاشقوں نے لائن لگا دی لائن لگا دی کہ کیا تو یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ محبت صرف کھلی کھلی ہے صرف ہم حاضری دینا چاہتے ہیں نہیں یہ دلی محبت ہے اور سن ہم تو یہی چیز ڈھونڈ رہے تھے کہ ایک دن وہ آئے کہ ہم مارے جائیں حسین کے ذکر میں حسین کی یاد میں ہم بھی قتل ہو جائیں اس لیے کہ اگر ہم دربار میں جائیں گے حسین کے تو صرف حاضری نصیب ہوگی لیکن اگر ان کے ذکر میں یاد میں اگر شہید ہو جائیں تو ان سے جا کر ملیں گے ہمیں حاضری سے زیادہ تو پھر پسند دیئے ہیں لائن لگ گئی کربلا میں ایک بڑی بڑی ضعیفہ تھی اسی کے دول کا قصہ ہے اور اس نے بڑی محنت کی کربلا جائیں گے کربلا جائیں گے سب لے کر جب پہنچی وہ سب لوٹ لیا گیا اور کہا کہ سر کٹاؤ تو آگے جانے دیں گے کہا کتنے سر چاہیے کہا بس تیرا چاہیے کہا اگر میں اپنے بدلے میں کسی کا سر دے دوں چھوٹے چھوٹے دو بچے اس بوڑی ضعیفہ نے دونوں آگے کر دیئے اور کہا اگر یہ میرے بیٹے اجازت دے دے کہ ہمیں شہید کر تو تو انہیں شہید کر دے ان دونوں بیٹوں کے بدلے میں میری حاضری کا بدلہ ارے ماں نے ایسا پھلایا تھا عشق حسین ایسی پرورش کی تھی اپنے شیر میں اپنے دودھ میں عشق حسین کا شہید گھول کے پھلایا چھوٹے چھوٹے بچے بولے ماں ہمارا یہ پیغام ہماری یہ محبتیں تم جا کر حسین کو بتا دینا اور تمہاری حاضری کے لیے جو قیمت ہے سر کٹا کے ہم دیئے دے رہے وہ بھی مجبور ہو گیا تلوار چلائی تو چلا نہ پایا کہا اچھا تم جاؤ تم جاؤ حسین ایسے بھی بلاتے ہیں تو انسانوں نے جو یہ کام کیا میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسانوں کی عقل چھوٹی ہے انسانوں نے جو یہ کام کیا کہ ان سے کہا تمہارا اتنا بڑا ویزہ لگے گا تم اتنی بڑی دولت دو تم سر کٹا ہو تم یہ کرو ان پر یہ سختی ان پر یہ سختیاں یہ جو کام کیا انسانوں نے ہم یہ سمجھتے ہیں ان کی ہیں عقل ہیں چھوٹی ایہ ہم یوں کہتے ہیں کہ ان نے عقل ہی نہیں کیونکہ آپ جو انسانوں کی بھاگ نے لکھا ہے کتاب رکھی ہے غنیت التالبین اب بات آگئے اس لئے بتا رہا ہوں ورنہ اگر پہلے سے مجھے یاد ہوتا کہ یہ بھی بتانا پڑے گا تو کتاب میں نکال لاتا اب بات آگئے تو بتا رہا ہوں غنیت التالبین میں لکھا سرکار سرکار غوث عاظم رضی اللہ عنہ کہ بعد کربلا حسین کی قبر پر اب فرشتے آتے رہیں گے اور جس دن دس محرم آئے گا اس دن ہزاروں کی تعداد میں فرشتے پبر حسین پر اترتے ہیں یہ سرکار غوث عاظم رضی اللہ عنہ اپنے کتاب غنیت التالبین کے اندر لکھا ہے کتاب ہر جگہ ملتی ہے خرید لیجئے پڑھ لیجئے تو ان انسانوں کی عقل چھوٹی تھی جنہوں نے یہ سمجھا کہ ہم انسانوں کو روک کے ذکر حسین کو روک لیں گے کسی نے کیا خوب کہا کہ انسان نہ کریں گے جو تیرے حق میں تکلم انسان نہ کریں گے جو تیرے حق میں تکلم ذکروں کی سجا دے گا پرندوں کا ترنم جنیا یہ نہ ہوگی مگر اسلام رہے گا شبیر بہرحال تیرا نام رہے گا ان انسانوں کی عقل چھوٹی ہیں ان کی متماری ہیں جو انسانوں کو ذکر حسین سے روک رہے ہیں اس لیے کہ انسانوں کی آبادی اس دنیا میں اللہ کی دوسری مخلوقوں سے بہت کم ہے بہت کم ہے دوسری مخلوقیں اپنے اپنے انداز میں حسین کو یاد کر رہے ہیں اور یہ سلسلہ بڑھے گا کبھی کم نہیں ہوگا امام حسین علیہ السلام چھوٹے سے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے تھے ایک صحابی آیا اور اس نے رسول اللہ سے ملاقات کی میٹھی میٹھی باتیں کی اور پھر دیکھا کہ نبی کی گود میں خوبصورت بچہ بیٹھا ہے تو چاہا کہ بچے کو کچھ نظرانہ دے دیں کچھ دے دیں حدیتن تو فتن تو اسے یاد آیا کہ میرے قافلے میں ایک ہرن کا بچہ ہے تو وہ ہرن کا بچہ لے کر کے آیا اور اس نے جناب امام حسن کو دے دیا اور فرمایا ہے شہزادے ہماری طرف سے یہ تحفہ قبول کر امام حسن بہت خوش ہوئے اتنا خوش ہوئے اتنا خوش ہوئے کہ گھر میں اور محلے میں سب کو بتا رہے تھے کہ آج ہمیں نانا نے یہ ہرن کا بچہ دیا ہے یہ ہرنی کا بچہ دیا ہے دیکھو کتنا خوبصورت ہے کتنا پیارا ہے امام حسین نے دیکھا بڑے بھائی کو ہرنی کا بچہ ملا عشق جاری ہو گئے اور روہ جا رہے روہ جا رہے روہ جا رہے کچھ بتا نہیں رہے سیدہ فاطمہ نے پوچھا آج ہرنی کا بچہ دیا ہے اے شہزادے کیا بات ہے یہ عشق اور گری یہ گریہ کیوں کہ دیکھو نانا نے بڑے بھائی کو ہرنی کا بچہ دیا ہے اور ہمیں نہیں دیا ہے بالم نہیں کھولی تو ہے درد پاک اللہ حمد سیدہ فاطمہ نے بارگاہ رسول میں عرض گزار ہوئی اور فرمایا اے بابا ایسے ناز نہ اٹھایا کرے کہ ایک بچے کو غم پہنچے اور ایک بچے کو خوشی پہنچے کہا فاطمہ بتا تو صحیح ہوا کیا کہ دیکھو حسن کتنا خوش ہے حسین روہ جا رہے کہا کیوں روہ جا رہے بلا حسین کو ہم خبر لیں حسین کو کس بات کا غم میرے جگر کے ٹکلے کو کس لے غم پہنچایا کس نے تکلیف دی کس بات نرنج پہنچایا رسول اللہ کے پاس جیسے ہسین آئے ابھی کچھ بولے نہیں حسین رسول اللہ خود کہنے لگے اے بیٹے بتاتو کسی چیز کی آرزو ہے کچھ مانگ ہے کچھ ارادہ ہے کہیں جانا ہے اے تُو ہاں تو کر تجھے میں تو اتنا دے دوں کہ اگر میں جبریل کو اشارہ کروں اپنے پڑوں پر بٹھا کر تجھے پوری کائنات دکھا دے پوری کائنات تجھے دکھا دے گا جبریل اجازت تجھے بتاتو سی کہا نہیں نانا بڑے بھائی حسن کو ہرنی کا بچہ ملا اور ہمیں بھی چاہیے ہمیں بھی چاہیے اتنے میں ہرنی کا دوسرا بچہ اس کی ماں خود لے کر رسول اللہ کی بارگاہ میں آئی ایک ہرنی اپنے بچے کو لے کر رسول اللہ کی بارگاہ میں آئی اور رسول تو سب کی زبان سمجھتے تھے اس نے کہا ہرنی نے میں جنگل میں اپنے اس بچے کو دودھ پلا رہی جی کہ اچانک مجھے آسمان سے آواز آئی کہ تیرا ایک بچہ امام حسن کو حدیعہ میں توفے میں دے دیا گیا ہے اپنا یہ دوسرا بچہ تو خود جا کر حسین کو توفے میں دے اور کہا یا رسول اللہ یہ میری طرف سے آپ قبول فرمائے ہرنی کا بچہ مل گیا اور امام حسین نے دعا دی دعا دی کہ اللہ تیرے قبیلے میں برکت دے کہا حسین بس اتنی دعا دی دیجئے کہ یہ جو آپ کی نسبت ہے یہ ہم سے کبھی چھوٹے نہ کہا ٹھیک دعا ہے تو ہمیشہ ہمارے قریب رہے گی یہ دعا ہی کا اثر تھا کہ جو ہرنی کو حسین نے دی اور اسے سارے ماں واقعات پھر پتا لگے ہرنی کو کہ حسین وہ ہیں جو دس محرم کو کربلا میں شہید ہوں گے بس یہی بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ انسان یہ نہ سمجھے کہ حسین صرف ہم کر رہے بلکل نہ سمجھے تو وہ جو دعا دی اور ہرنی واپس اپنے جنگل میں گئی اور پھر ایک دن دس محرم آیا تو اس ہرنی نے اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلایا نہیں پلایا دودھ پوچھا کیوں نہیں پلایا دودھ کیوں بھوکا رکھا ہے کہا اس لیے کہ یہ وہ تاریخ ہے کہ جس تاریخ میں نبی کا نواسہ شہید ہوا اور یہ ہمارے لیے بہت بڑی تکلیف ہے اور ہم اس تکلیف میں ڈوبے ہوئے ہیں کسی کو کتنی تکلیف ہو چاہے ہمارے بچوں کو چاہے ہمارے عزو اقربا کو لیکن ہم آج اس تکلیف کو جو دیکھ رہے ہیں اس سے بڑی ہمیں کسی کی تکلیف نظر نہیں آتی بچے بھوکے ہیں ہو بھوکے لیکن ہم چند دیر ذکر حسین میں وقت گزارنا چاہتے ہیں جانور بھی ذکر حسین میں روتے ہیں اور یہ بات کس نے لکھی یہ واقعہ کس نے بتایا معلوم ہے بابا فرید الدین گنجے شکر نے یہ واقعہ بتایا عیرے غیرے نے نہیں عام نے نہیں یہ واقعہ اپنی مجلس میں ایک بار اپنے مریدوں کو سرکار بابا فرید الدین گنجے شکر نے سنایا تو کائنات میں ہے کونسی ایسی شئے جو حسین سے واقعہ نہیں سب ذکر حسین میں ڈوبیں اور بات میں نے کہا تو شروع کی کہ کتنے ظلم ہوئے ذکر حسین پر لیکن ذکر حسین باقی ہے اور ہو رہا ہے اور ہوتا جا رہا ہے تو میں کیوں نہ کہوں کہ اگر ہم جب دیکھتے ہیں کسی دوسری شخصیت پر کسی دوسرے کردار پر کسی دور اس دوسرے خطے پر کہ اگر اتنے حملے کسی ملک پر کر دیے جائیں تو اس کا نام و نشان باقی نہیں رہتا اب ایک مثال دوں آپ کو دیکھئے آج پوری دنیا میں ایک دوائی بڑی مشہور ہے یونانی اور یونان آج تہہ سناہ سو چکا ہے جو ترقی کسی زمانے میں اس کے تھی اب نہیں ہے کوئی ترقی نہیں لیکن نام باقی ہے کیونکہ اتنے حملے کیے گئے اتنا دبایا گیا اتنا مارا گیا اتنا لوٹا گیا یونان والوں کو کہ نام تو باقی ہے یونانی وہ کسی زمانے میں سقرات نے آفلاتون نے اپنی کابشوں سے جو اپنے ملک کو ترقی پر پہنچایا وہ تو باقی ہے لیکن ترقی سب ختم ہو گئی کوئی زمانہ تھا اسی دھرتی پر نہ جانے کتنے ایسے ملک ہیں کتنی حکومتیں آئیں ان ملکوں پر حکومتِ عباسیہ آئی حکومتِ عثمانیہ آئی حکومتِ عمیہ آئی حکومتِ فاتمیہ آئی ارے چھوڑیے اس ہندوستان کو ذرا پڑھ لیجئے حکومتیں شروع ہوئیں مسلمانوں کی کبھی محمد بن تغلق آیا کبھی غلام وشنِ حکومت کی کبھی سید وشنِ کی کبھی مغل کر کے جائے اور مغل کے بعد بھی لگنو میں اور آپ کے گواہ میں یہ چند علاقے ہیں جہاں بہت باق تک کہ ہندوستان آزاد ہو گیا لیکن یہاں پھر بھی حکومتیں چلتی تھیں لیکن مجھے بتاؤ ان حکومتوں میں جو یہ حکومتیں ختم ہوئیں اسی وجہ سے تو ختم ہوئی نا کہ کسی نے ان حکومتوں کو آ کر کے ختم کیا تھا انہیں کمزور کیا تھا ان کو نیست و نابود کر دیا اور یہ نیست و نابود ہو گئیں لیکن ان پر جتنے حملے ہوئے جتنا انہیں دبایا گیا اس سے کہیں زیادہ کربلا میں ظلم ہوا اتنا ظلم ان پر بھی نہیں ہوا جتنا کربلا والوں پر ہوا لیکن پھر بھی یہ ختم ہو گئی تو میں کیوں نہ کہوں کہ کربلا میں سب سے زیادہ ظلم ہوا لیکن کربلا کا ذکر آج بھی باقی تو باقی اس لیے ہے کہ اس ذکر کو باقی اللہ نے رکھا ہے ورنہ جو آپ دنیا کے نقشہ دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے حملے ہوئے اور ذکر نام ختم پہچانے نہیں ہیں کون کہاں پیدا ہوا کون کہاں مرا کون کہاں کس نے زندگی گزاری یہ تو مقصد الہیہ ہے کہ ذکر حسین باقی رہے یہ دنیا ذکر حسین کرتی رہے اس لیے کہ ذکر حسین محبت کی نشانی ہے کل ہم نے آپ کو بتایا تک کہ یہ بات ہم آپ کو کل سمجھائیں گے کہ جب مشکور مسلم کے دو بچوں کو لے کر کے قتل کرنے چلا تو اس کی بیوی نے اسے روکا اس کے بیٹے نے اسے روکا اور اس کی غلام کنیزہ اس نے بھی روکا لیکن وہ ایک ہی بات کہہ رہا تھا کہ میں ان بچوں کو قتل کروں گا تو مجھے ابن زیاد سے دولت ملے گی مجھے یہ قتل کر رہا ہے اور نہ اس نے پھر اس قتل کرنے میں نہ بیوی دیکھی نہ بیٹا دیکھا نہ غلام تینوں کی گردنیں الگ کر دیں دولت کی خاطر تو ایک جملہ پھر کہہ دوں قدر کریں گے کہ اس دور کے مسلمان جو کربلا میں آئے تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ اسلام صرف یہ ہے اللہ اللہ کا نیا وہ صرف یہ سمجھتے تھے اللہ اللہ کرنا اگر وہ یہ اگر صرف یہ نہ سمجھتے کہ اللہ کے علاوہ بھی ہم پر کسی کا ذکر ضروری ہے اور وہ ذکر نبی کے گھر کا ذکر ضروری ہے تو وہ یہ کام کبھی نہ کرتے لیکن ان کے دلوں میں نبی کے گھر والوں کی قدر و منزلت تھی ہی نہیں اگر اعترام اور محبت ہوتی تو یہ کام کبھی نہ کرتے کبھی نہ کرتے لیکن وہ سمجھ ہی نہیں پائے کہ یہ گھر کیا ہے پھر اس جملہ کہے دوں کیا آج مسلمانوں نے نبی کے گھر کو سمجھا آج سمجھا آج بھی بہت سارے مسلمان ایسے ہیں اور یہ بات حلق سے سب کے نہیں اترے گی جو آپ کہنے جا رہا ہوں سب کے حلق سے نہیں اترے گی سینوں میں جاکہ اٹاک جائے گی اٹاک جائے گی کیا بات بات یہ ہے نبی نے فرمایا کہ وروزِ محشر جتنے بھی لوگ شفاعت کروانے آئیں گے تو ہم پنجتن کو آگے آگے پائیں کاؤسر پر ہم پانچ ملیں گے کاؤسر پر حدیث ہے حدیث نبی نے فرمایا قرآن اور اہلِ بیت کبھی زمانے الگ نہیں ہوں گے یہاں تک کہ ہم کاؤسر پر ملیں گے کاؤسر پر پنجتن جنت کے راستے پر پنجتن دوزک کا راستہ اگر کوئی دیوانہ چلا گیا اور دھوکے سے تو بچانے کے لئے دوزک سے پنجتن اور جنت کے دروازے پر بھی پنجتن تو ہر جگہ تو آگے آگے یہ ہیں ہر جگہ تو رہنمائی کرنے کے لئے یہ ہیں تو کچھ مسلمان جو یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ صرف اللہ اللہ ضروری ہے وہ وہ بہل سمجھ رہے ہیں انہوں نے ابھی تک دین کو سمجھا نہیں ورنہ اللہ قرآن میں یہ کیوں کہتا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ سمجھانا چاہتا ہوں ذرا پھر آگے بڑھوں گا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ لوگ آئے نبی کی بارگاہ میں اور لوگوں نے کہا یا رسول اللہ تم نے ہمیں جو دیا اس کے بدلے میں ہم تمہیں کچھ دینا چاہتے ہیں تو نبی نے کیا فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ لَا کا مطلب ہوتا ہے نہیں کچھ نہیں أَسْأَلُكُمْ ہم تم سے کچھ نہیں مانتے توجہ دیجئے جا سمجھانے بہت مشکل سمجھا رہا ہوں زیسے میں مانت کر رہا ہوں تم بھی کچھ سیکھ کے جاؤ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ کہا ان لوگوں نے کچھ دینا چاہتے ہیں نبی یہ نہیں پوچھا کیا دینا چاہتے ہو نہیں پوچھا پوچھ سکتے تھے ہاں کیا دوگے نماز دوگے چلو نماز دے دینا حج دوگے حج دے دینا زکاة وہ دے دینا قربانی جانساری صدقہ و ودر جو بھی تم دینا چاہتے ہو کچھ بھی نہیں پوچھا بلکہ سیدھا کہہ دیا لا أَسْأَلُكُمْ کچھ بھی نہیں چاہیے صرف یہ چاہیے صرف یہ چاہیے صرف یہ چاہیے میرے گھر والوں سے محبت رکھو تو آج مسلمان کیوں نعرہ لگائے پڑے ہیں کہ ہم تازیہ نہیں اٹھائیں گے ہم جلوس میں نہیں جائیں گے ہم وہاں شرکت نہیں کریں گے بلکہ ہم نمازیں بڑھیں گے ہم آج کریں گے ہم یہ کام کریں گے ہم وہ کام کریں گے ہم ان کے خریب نہیں جائیں گے کیوں مسلمان یہ نعرہ لگائے نبی نے صاحب صاحب کہا کچھ نہیں چاہیے ذرا سمجھیں قدر و منزل سمجھیں اس جملے کی یہ بہانہ بازی نہیں چلے گی جو بہانہ بازی آج ہو رہی ہے ہم ایسے سے کریں گے ہم ایسے کریں گے جو تم ایسے تازیہ اٹھا رہے ہو یہ حرام ہے ہم ایسے نہیں کریں گے جو تم ذکر کر رہے ہو یہ غلط ہے ایسے ہم نہیں ارے کرو تو کبھی تو کرو کچھ تو کرو کچھ بھی نہیں کرتے کچھ بھی نہیں کرتے اور کریں گے کب جب تم اپنے گھر پہ انہیں بولاؤ ارے سچائی ہے کہ نہیں کبھی دیکھا آئے کوئی اپنے گھر میں محفل سجائے بیٹھا ہو ارے کبھی تو ہم نے یہ محفل سجائی کہ ہم یہ ظاہر کر دے کہ ہم جب تم اپنے اپنے گھروں میں بولاؤ تو پرتے نہیں ہمیں محبت ہے ہم خود سجائے بیٹھے تمہیں بولایا ہے تمہیں بولایا ہے اس لیے کہ ہم ثابت کر رہے ہیں ہمیں محبت ہے بہت ہوا ہم سلام کر رہے ہیں چھوٹے بھائی صاحب کو اور ان کو اور ان کو ان لوگوں نے کہا حافظی تم سجا رہے ہو تو چھیرین ہی ہماری طرف سے اور یہ ہماری طرف سے اور یہ ہماری طرف سے چھوٹے بھائی کر رہے ہیں وہ تو ان کی محبتیں ہیں ورنہ حوالہ پر رہے ہیں یہ تھا محبت ہم بھی ظاہر کر دیں بھائی ایسی تو ایس طریقے سے تو کوئی چیز مانگی ہی نہیں اللہ نے کچھ نہیں مانگتے یہ لفظ قرآن کا ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں لا سلوکم تم سے اس عجرِ رسالت کے بدلے میں کچھ نہیں مانگتے یہ قرآن کا جملہ ہے اہرِ غیرِ کا نہیں ہے لا سلوکم تم سے کچھ نہیں مانگتے صرف یہ مانگتے ہیں محبتِ مودتِ اہلِ بائیت میں لگے رہو یہ جملہ اس لئے بھی بتانا جاتا ہوں یہ کتاب دکھاؤ وہ کتاب دکھاؤ وہ بھی جھوٹی ہے وہ انہیں لکھی وہ انہیں لکھی ان کی غلط ارے قرآن پر تو یقین ہے ارے بولو بولو قرآن پر تو یقین ہے یا قرآن پر بھی نہیں ہے کیا کافر ہو ارے کیا کافر ہو قرآن پر بھی یقین نہیں سب سب تحس نہ حس کر دیا سب مشکوب انہوں لیکن قرآن پر تو یقین ہے جسے قرآن پر یقین ہے وہ اس آیت کو پکڑے اللہ صلوکون اللہ نے کہا تم سے کچھ نہیں چاہیے کیوں کیوں یہ کیوں کہا یہ کیوں کہا بسات کر دوں تاکہ باہر والے انگلی نہ اٹھائیں امام صاحب نے دھا گئے دیا کچھ نہیں چاہتے نماز بھی نہیں چاہتے لوگ سب کو کہا رہے ہیں یہ تو پیغام ہے ہی نہیں سمجھ رہے ہیں ارے یہاں بھی کچھ ایسے بیٹھے ہیں کیا سمجھ رہے ہیں یہاں سب سننے آئے ہیں نہیں کچھ اور بھی ارادے سے آئے ہیں ارے ہاں کبھی دیکھا ہے کوئی میٹنگ ہوئی ہو اور ایک ہی فیصلے پر سب متفق ہو کر اور اٹھے ہوں تاریخ کا دستور ہے کبھی نہیں ہوا یہ بات بزاہت کرنا چاہتا ہوں بزاہت کرنا چاہتا ہوں کہ کیوں کہا کچھ نہیں چاہتے اس لیے کہ قرآن میں نماز کا حکم دیا تھا سی بار تو اللہ کو تو پتا تھا نا کتنی نوازیں پڑھیں گی یہ حج کا بھی حکم دیا اللہ کو معلوم تک کتنی حج کریں گے زکاة کا حکم دیا ہاں قربانی کا حکم دیا بہت سارے حکم سن رہے ہو توجہ سے ایک ایک جملہ سنو تحقیق ہے اللہ کو معلوم تھا نا یہ کیا کریں گے یہ کیا نہیں کریں گے سب معلوم تھا نا اللہ کو تو اللہ کو معلوم تھا نماز نہیں پڑھیں گے تو اللہ نے رادہ کیا چلو کوئی بات نہیں نماز نہ پڑھیں اگر نہیں پڑھ کے آئیں گے نماز تو ہم انہیں معیشر میں ماریں گے پھر زکاة جس پر فرض ہے نہ دے نہ دے کر آئیں گے تو ہم سزا دے دیں گے اور کوئی کام جس کا دین نے حکم دیا ہے ذکرہ عیویت کو جھوڑ کر معافی ہے اللہ رحم کر سکتا ہے بخش دے سکتا ہے ارے نا جانے کتنے ہیں دیکھ رانا بھئیہ جمعہ میں آتے ہیں نا پنج وقتہ میں کتنے آتے ہیں تو اللہ کو تو معلوم تھا کتنی عبادتیں ہمارے لئے ہوں گی تو اللہ نے بخشش کے لئے ایک آخری راستہ دے دیا کہ نماز نہ پڑھی تو سزا ملے گی زکاة نہ دی سزا ملے گی حجرہ کیا سزا ملے گی فلا کام نہ کیا سزا ملے گی فلا کام نہ کیا سزا ملے گی لیکن سوئیو اگر اہلے بھائی سے محبت نہیں کی تو دوزا پھر کوئی معافی نہیں پھر کوئی معافی نہیں پھر کوئی معافی نہیں یعنی اور جو دوسرے کام ہیں ان کی سزا ملے گی سختی کے ساتھ ملے گی لیکن اگر ان کے باوجود بھی محبت اہلے بھائی رہ گئی ہو تو کتنی بھی سزا ملے بخشی ضرور ہوگی تو اس لیے یہ اللہ نے بات کہی کہ کچھ نہیں چاہتے اہلے بھائی کی محبت چاہتے اس لیے کہ تم جتنے گناہ کرو ہم انہیں دھو سکتے ہیں انہیں مٹا سکتے ہیں لیکن اہلے بھائی کی محبت لے کے نہیں آئے تو جانم کے علاوہ گھر کھول ارے بولو یہ لے کے نہیں آئے تو جہنم کے علاوہ اور کچھ نہیں اس لیے اس محبت سے اس تاقید کے ساتھ یہ جملہ کہا آپ کو معلوم ہے نبی میراج پہ گئے کیا لے کے آئے صاحب نماز لے کے آئے اور نماز حضرت آدم سے لے کر کہ اب تک پڑھی جا رہی تھی کوئی نئی چیز لے کے نہیں آئے تھے جو ڈھنڈورہ پیٹا جاتا ہے اگر نماز نبی ہی صرف لے کے آئے ابراہیم کیا کر رہے تھے اسماعیل کیا کر رہے تھے نو کیا کر رہے تھے آدم کیا کر رہے تھے کیا کر رہے تھے یہ سب نہیں نمازیں سب کے پاس بھی تھی لیکن ویسی نماز نہیں تھی جو امت محمدیہ کو ملی ویسی نہیں تھی تو نبی کو میراج میں اس پیشن نماز ملی نماز تو تھی دنیا میں لیکن ایسی نہیں تھی جتنی اب برکتیں اس نماز کو پڑھنے سے ہوتی ہیں وہ تھی اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں لے کے آئے تاریخ میں آتا ہے ستر ہزار راز اللہ کے نبی لے کے آئے اور یہ بات کس نے بتائی مولا علی نے بتائی کہ ایک دن حضرت سلمان فارسی علی کی بارگاہ میں آئے اور پوچھا یا علی رسول اللہ کو میراج میں کیا کیا ملا کہا میں تجھے کیا بتاؤں کیا بتاؤں نبی کو میراج میں ستر ہزار راز ملے ستر ہزار راز تو کہا ایک تو بتا دو ایک بتا دو ستر ہزار دھوڑنا پوچھ رہے ایک بتا دو نلی نے فرمایا جسے یہ راز ملے ہیں خود جا کے اس سے نہ پوچھ بولو خود جا کے اس سے نہ پوچھ جسے ستر ہزار راز ملے سلمان فرسی ہاں یہ آپ نے اچھا راستہ دکھایا نبی کی بارگہ میں نبی سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو تو میراج میں ستر ہزار راز ملے کہاں تمہیں علی نے بتایا ہے کہاں کہا یا رسول اللہ ایک راز ہمیں بتا دو ایک راز بتا دو کہا سلمان سن یہ راز کی بات ہے راز کی بات نبی نے بڑے پیار سے سلمان کو بتائی اور امت کو کہاں فکر ہے نبی کی رازوں میں پڑے کہاں فکر ہے راز راز کی بات بتا یہ سلمان سن میں علی فاطمہ حسن حسین یہ پانچ ان کی محبت جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ہوگی تو وہ جندک میں جائے گا بھئیہ رائی کا سب سے چھوٹا دانہ ہوتا ہے رائی کا سب سے چھوٹا دانہ کہ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی کے دل میں ان کی محبت ہوگی تو وہ جنت میں جائے گا راز بتا لگیا حضرت سلمان فارسی کو اب تو دن بھر فاطمہ کے دروازے پر پڑے رہیتے تھے عید والے دن یہ واقعہ ہم نے سنایا تھا آپ کو کہ سلمان فارسی سے کہا لیا تم دن بھر فاطمہ کے دروازے پر پڑے رہیتے ہو نماز پڑتو مسجد میں پھر فاطمہ کے دروازے پر چلے آتے ارے کیا ہے یہاں دن بھر مسجد میں رہا کرو نماز پڑتو باہر چلے آتے ہو نماز پڑتو باہر چلے آتے ہو کیا ملتا ہے یہاں کہ مجھے ہے اللہ تک پہنچنے کی تلاش اور وہ راستہ میں نہیں جانتا یہ گھر والے جانتے ہیں تو میں اس در پر اس لیے پڑھا ہو کہ ان گھر والوں کو وہ اللہ کا راستہ معلوم ہے تو میں اس گھر پر اس لیے پڑھا ہوں کہ میں ان کو راضی کرلوں اگر یہ راضی ہو گئے تو مجھے راستہ جنت کا یہی سے مل جائے گا سلمان فارسی کا یہ کردار ہو گیا یہ محبت یہ ذکر بڑا عظیم ذکر ہے بڑا عظیم ذکر ہے وہ الگ بات ہے کہ امت ذکر حسین کرتی آج تک کوئی یزید پر کفر کا فتوہ نہیں لگا پایا آج تک یزید کو چند ایک علماء کو چھوڑ کر کسی نے کافر نہیں لکھا کتنے سال ہو گئے کربلا کو ساڑھے تیرہ سو سال ہو گئے اور اس پیریڈ میں چند ایک علموں کو چھوڑ کر کسی نے آج تک یزید کو کافر نہیں لکھا ہے کوئی سمجھ میں آرہا کتنی محبت لیے بیٹھے تم ذرا کام کرو ذرا سال لم بل لم کام کرو تم سے پھر قائدیا جائے گا دوسرا نکاح کر کے آؤ تم کافر ہو گئے کلمہ پڑو تم کافر ہو گئے کر کے دیکھو ادرد کی کام سوال ہے کیا اس امت میں کوئی یزید سے بڑا بھی شیطان تھا اس امت کا سب سے بڑا ابلیس شیطان سب سے بڑا ابلیس سب سے بڑا شیطان یزید ہے یقین نہیں ہے دیکھو یہ کتاب ہے چھپی ہے خواجہ نظام الدین اولیاء کے دربار سے دلی سے میں خود لے کے آیا خواجہ نظام الدین اولیاء کے دربار سے انہوں نے پوری کرتوتیں لکھی ہیں یزید کی پورا کردار لکھا ہے اب اتنا وقت ہی نہیں سب سنا ہوں لکھا ہے کہ یزید وہ تھا جس نے اپنی ماں سے نکاح کیا تھا اپنی ماں سے نکاح کیا تھا اپنی بہن سے بھی نکاح کیا تھا بیٹیوں سے بھی یہی تھا اللقات تھے اور ایسے کو آج تک ذکر حسین جو ہو سو ہو ارے کافر کو برا تو کہو اس کو برا تو کہو لحنت ایسا ایسا کردار شخص حسین کے مقابلے لاکر کھڑا کیا گیا جسے رشتوں کا نہیں پتا نمازیں جیسے پڑھی جاتی تھیں جو ذکر ہو رہا تھا اس وقت جو حال اسلام کا تھا وہ ملے گا کلل تو کبھی آپ کو سنائیں گے لیکن اتنی بد کردار شخصیت تھی اور کوئی آج اسے کافر نہیں لکھا ابھی ایک سال یا دو سال پہلے ایک کتاب لکھی ہے ڈاکٹر طاہر القادری نے انہوں نے اس پر لکھا ہے سمجھ میں آ رہی بات یعنی اتنے سالوں کے بعد اب سمجھ رہے ہیں کہ واقعی حسین کے مقابلے میں جو آئے تھے وہ اتنے برے تھے اگر پہلے سے ہی سمجھ جاتے تو نشانیاں جان لیتے سب کو پتا چل جاتا اور جب نشانیاں ظاہر ہوتی تو سب کو بتا دی جاتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی یہ پہچان ہے اور جب پہچان سامنے ہوتی تو پھر آپس میں خلط ملط نہیں ہوتے وہ اتنی محنتیں اس دھمانے میں نہیں کی گئیں اس لیے کہ کرے کیسے کرے کیسے سامنے ہر سامنے لیکن لیکن امت لیے دعا دعا کرتے جاؤ پانی پانی نکال رہے تھے تھوڑی ہی دیرے پانی بنجر زمین سے نکل آیا اور جو لوابِ دہان اپنا اس میں ڈالا تو پانی جو نکل رہا تھا میٹھا میٹھا یہ حسین کے لوابِ دہان کی برکت کہ جو بورنگ کیا تو پانی میٹھا میٹھاس پیدا ہو گئی سفر آگے بڑھایا امام حسین نے ایک منزل پر پہنچ گئے ایک شاعر سے ملاقات ہوئی شاعر کا نام تفرزدق ان سے پوچھا حسین نے کہاں سے آ رہے ہو کہاں کوفہ سے آ رہے ہیں کہاں کیا حال ہے وہاں کے کہاں حسین ہم آپ سے کیا کہیں ہم آپ سے کچھ کہے بھی نہیں سکتے اس لیے کہ ہم سے کچھ کہنے میں تو خطا ہو سکتی ہے ہماری عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی لیکن آئے حسین ہم اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ آپ جو جا رہے ہیں کوفہ کی طرف تو کوفہ والوں کے دل تو آپ کی طرف ہو سکتے ہیں لیکن تلواریں آپ کے سپورٹ میں نہیں آئیں گے اگر دل میں آپ کے ان کی محبت بھی ہوگی لیکن پھر بھی تلوار آپ ہی کے اوپر چلائیں گے کہاں اللہ کو جو منظور ہونا ہوگا وہ ہوگا بہرحال ہمیں اس کے ارادے کو مکمل کرنا ہے سفر آگے بنا دیا امام حسین چلتے چلتے مقام سولبیہ پر پہنچ گئے ایک شخصیت سے ملاقات ہوئی زہر ابن قین سے ملاقات ہوئی اور یہ حسین کا پیچھا کر رہے تھے چپکے چپکے کہ حسین کہاں جا رہے ہیں حج کرنے آئے تھے جیسے ہی حسین نے حج چھوڑا تو انہوں نے بھی چھوڑ دیا اور چپکے چپکے آ رہے تھے تو مقام سولبیہ پر جہاں ان کا خیمہ لگا تھا امام حسین نے دیکھ لیا کہ جھاڑیوں کے پیچھے کسی کا خیمہ ہے ابباس کو بھیجا ابباس جھاڑیوں کے پیچھے زہر ابن قین آرام کر رہے ہیں انہیں جا کر کے کہو کہ آج سے تم حسین کے مہمان ہو بس یہ جملہ سنا اسی فراق میں تو آئے تھے کہ حسین اپنے ساتھ لے لیں زہر ابن قین نے اپنے گھر والوں کو اپنے بھائی کے ساتھ گھر ویج دیا اور حسین کے ساتھ ہو لیے سفر بہت لمبا ہے بہت منزلوں پر رکے آخری منزل اور بتا دوں مقام جاہج پر جا کر رکے اور اتنا تھک گئے حسین کہ اپنے بہن کی باہوں میں سر رکھ کر کے سو گئے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوا کہاے حسین سفر کو بس اسی استقلال کے ساتھ جاری رکھنا انشاءاللہ تم جلد اپنے مقصد میں کامیاب ہوگے یہ رسول نے جملے کہے اور خواب سے جب بیدار ہوئے تو حسین رونے لگے اور ام کلسوم نے پوچھا اے بھائی حسین یہ گریہ زاری کیسے ہے یہ عشق کیوں بہا رہے ہیں یہ آنسوں کیسے کہ آنسوں بس اس لیے ہے کہ آج بہت دن کے بعد ہم نے اپنے نانا کا دیدار کیا ہے چہرہ حسول لے گا ہے اور وہ فرما رہے تھے کہ اے حسین انقریب تم اپنے مقصد میں کامیاب ہوگی ام کلسوم نے کہا اے بھائی کیسے بھی مصیبت ہو ہمارے ارادوں کو کمزور نہیں کر سکتی آخری واقعہ پھر ختم دو محرم آئی اور امام حسین کے قدم کربلا میں پڑے چاروں طرف سر آ کر کے خور نے حضرت امام حسین کے لشکر کو گھیر لیا اور مجبور کر دیا کہ جہاں پر ہم تمہیں روکنا چاہیں وہیں پر قیام کرو نہ آگے نہ پیچھے جہاں پر ہم کہیں بس وہیں پر قیام ابباس نے بہت جلال دکھائے حسین نے بہت حمد بندھائی اور کہا ابباس تقدیر الہی میں یہی جلال لکھی ہے یہیں خیمے لگنے ہیں ابباس سب کے خیمے لگا ابھی سب کے خیمے لگ رہے تھے کہ حسین نے چاروں طرف نظر اٹھا کر کے دیکھی اور پوچھنے لگے کہ یہ جگہ کونسی ہے کونسی زمین ہے کہاں سے اس کا تعلق ہے کونسا یہ وطن ہے ابھی تحقیقات کر رہے تھے کرنے والے تھے کہ ایک نظر پڑی ایسی جگہ پر جہاں ایک بڑیا اپنے دامن سے زمین کو صاف کر رہی ہے اب وہ جملہ یاد رکھنا جو میں نے پہلی تقریر میں کہا تھا جب امام حسین مدینے سے جدہ ہوئے سیدہ فاطمہ کی مزار سے جدہ ہوئے تو سیدہ فاطمہ نے کہا اے حسین تو ہم نہ کر تیری ماں تیری منزل پر تجھ سے آگے آگے ہوگی تیری ماں تیری ہر منزل پر تجھ سے آگے ہوگی امام حسین نے دیکھا ایک ضعیفہ اپنے دامن سے کربلا کی مٹی کو صاف کر رہی ہے جناب حسین نے عباس کو ساتھ لیا اکبر کو ساتھ لیا حسین کو ساتھ لیا اور اس طرف چل دیئے جہاں دامن سے وہ زمین صاف کر رہی اور پوچھنے لگی اے ضعیفہ تم کون ہو کیا تمہاری زمین ہے کیا تمہارا گھرہ ہے کیا تم بھی ہاں خیمے لگاؤگی کیا تم بھی ہمارے ساتھ رہوگی ایک آواز آئی ہاں حسین ہم تیرے ساتھ رہیں گے آواز جو سنی تو تڑپ گئے اے میری ماں فاطمہ تم کیسے یہاں آگئی فاطمہ زہرہ نے حسین کا کربلا میں استقبال کیا اور فرمایا ہے حسین فکر نہ کر غم نہ کر یہ ماں ہر منزل پر تیرے ساتھ رہے گی ساتھ